شیخ مطرم رکو کے بعد ہاتھ باننا سنت ہے یا ہاتھ چھوڑنا سنت ہے دلائی کی روح سے وضاحت فرما دیجئے تکیہ مسئلہ اختلافی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے اور ہر طرف جو ایک رائے موجود ہے اور چونکہ اختصاری مطلوب ہے تو یعنی جو ہم نے سمجھا یا مشایخ ہمارے شیخ بدیودین راشدی رحمہ اللہ شیخ العرب العجم یہ عرب کے مشایخ ہیں شیخ بن عباس تھے شیخ بن عطیمین تھے اور اس سے قبل بھی جو لجنہ کے سارے ارکان وہ ہاتھ بانتے ہیں اور انہوں کا استضلال بہت سے امور ہیں مگر سب سے سریع ایک عام عدیس ہے سحل ابن سعد کی روایت سے سندن نسائی کی جس کا اصل صحیح بخاری میں بھی ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو جب بھی قائم دیکھا ہے آپ کے ہاتھ بندے ہوتے تھے جب بھی قائم دیکھا ہے یعنی جب بھی کھڑا دیکھا ہے اور کھڑا ہونا نماز میں دو موقعوں پر ہے قبل الرکوع اور بعد الرکوع آپ کے ہاتھ بندے ہوتے تھے اور چونکہ الرکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا یا باندھنا اس کی خاص دلیل کوئی بھی نہیں ملتی نہ چھوڑنے کی نہ باندھنے کی جب خاص دلیل نہ ہو تو عام دلیل حجت ہو سکتی ہے اور عام دلیل یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب بھی ہم نے کھڑے دیکھا آپ کے ہاتھ بندے ہوتے تھے تو رکوع کے بعد بھی قیام ہے اور رکوع سے قبل بھی قیام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قومہ اور یہ قیام ہیں یہ فرق کرتے ہیں حالانکہ یہ فرق تقریبا جہالت کی بنا پر ہوتا ہے یہ قومہ اور قیام ایک ہی باب کے مصدر ہیں قاما یقوم قومن بقومتن بقیامن ایک ہی باب کے مصدر ہیں اور معنی متحدہ دونوں کا تو ایک کو یہ کہنا اور ایک کو وہ کہنا یہ فرق کرنا یہ کسی جہل کی بنا پر ہے علم کی بنا پر نہیں